موسیقی موسیقی تفسیر سورہ الاخلاص مکہ صورت ایک رکو چار آیات ترتیب کے اعتبار سے ایک سو بارویں نمبر پر آنے والی یہ صورت اس کا نام اس حوالے سے کہ یہ صورت توہید کے بیان میں خالص ہے یہ وہ صورت ہے جس کا مضمون خالصتا توہید کا بیان اور جس کا مضمون خالصتا توہید کی حقیقت کے حوالے سے ہے تو لہٰذا وہ صورت جس میں صرف اور صرف عقیدہ توہید کا تصور بتایا گیا ہے خالص توہید کا عقیدہ سکھایا گیا ہے اس حوالے سے اس صورت کا نام سورہ اخلاص اور یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن میں ایک تہائی حصے پر مشتمل ہے جو شخص اس کو سمجھ کے پڑھے گا اس کا معانی اس کا مفہوم سمجھے گا وہ انشاءاللہ شرک سے خلاصی ضرور پائے گا اللہ ہم جعلنا منہم اللہ ہمیں انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دے زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متفرق موقعوں پر متفرق لوگوں اور گروہوں اور وفود نے اللہ سبحانہ تعالی کی ذات کے بارے میں سوال کیا حاصل عبداللہ بن وصود رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے آتا ہے کہ قریش مکہ اور قریش مکہ کے کچھ سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالی کے نصب کے بارے میں کچھ بتائیں تو یہ صورت نازل ہوئی اسی طرح عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ ان کی روالے حوالے سے آتا ہے کہ مشکین مشکین نے یہ سوال کیا کہ ہمیں اللہ کے نصب نامے کے حوالے سے علم دیں تو یہ صورت نازل ہوئی حضرت عابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے آتا ہے کہ ایک احرابی ایک بددو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کی حقیقت اور ان کی ذات کا تصور کیا ہے تو یہ صورت نازل ہوئی اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ جس میں یہودیوں کے سردار قاب بن اشرف اور خویہ بن اختب یہ موجود تھے وہ سردار اور یہودیوں کا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالی کی حقیقت کے بارے میں اور اللہ کی ذات اور پہچان اور معرفت کے حوالے سے صفات کے بارے میں پوچھا تو یہ صورت نازل ہوئی اور کچھ روایات اس کے علاوہ ابن تیمیہ کے حوالے سے بھی آتی ہیں کہ حضرت انس عزی اللہ تعالیٰ ان کا حوالہ دے کے وہ کہتے ہیں کہ قضبہ خیبر کے بعد خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ملائکہ کو تو نورِ حجاب سے آدم علیہ السلام کو مٹی کے سڑے وے گھارے سے اور ابلیس کو آکھ کے شولے سے آسمان کو دھوئے سے زمین کو پانی کی جھاگ سے یہ ایسی چیزوں سے اللہ نے خالق نے بنایا تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ رب کس چیز سے بنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی جواب نہ دے سکے اور پھر جبریل امین تشریف لائے اور سورہ اخلاص نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالی کی صفات اور ذات کے بارے میں آپ کا تعریف کروایا گیا آمیر بن طفیل رضی اللہ آمیر بن طفیل نے فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ہمیں کس کی طرف بلاتے ہیں کس رب کی طرف بلاتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی طرف تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کی قیفیت بتائیں کہ وہ سونے کا ہے چاندی کا ہے لوہے کا ہے تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی زہاق اور قطادہ اور مقادل مقادل ان سب کا بیان ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے رب کی قیفیت تو بتائیں شاید ہمیں مان لے آئیں اور اللہ نے اپنی صفات طورات میں نازل کی ہیں تو آپ بتائیں کہ وہ کس چیز سے بنا ہے اس کی جنس کونسی ہے سونے سے بنا ہے تامبے سے پیتل سے لوہے سے چاندی سے وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے کیا اس نے کس کی کس نے اس کی وراثت پائی ہے اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا تو اس قسم کا ایک سوالوں کا انڈلس سلسلہ تھا جس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی پھر ابن عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہمیں پتا چلتی ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد ان کے ساتھ پادری جو ہیں ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا رب کس چیز سے بنائے اور وہ کس اس کی حقیقت کیا ہے تخلیق کی حقیقت کیا ہے تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی حسن میں اگر آپ دیکھیں نا تو اس دور میں بھی اور ہر دور میں جو متفرق ادیان اور مختلف مذاہب کے لوگ تھے اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کی ذات کو پہچانتے تھے مثلا اگر ہم دیکھیں تو یہود کے اندر اللہ کا تعریف تھا لیکن اللہ کی صفات کا رنگ جو ہے وہ بگڑا وار مسک ہوا نظر آتا ہے مثلا یہود کے ہاں اللہ کا تصور ایک جسمانی حوالے سے نظر آتا ہے ان کے ہاں اللہ چلتا ہے پیتا ہے کھاتا ہے اور سوتا جاگتا ہے اور پھر یہود ہی کے ہاں عزیر ابن اللہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا اسی طرح عیسائیوں کے ہاں یہ تصور کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا گیا پھر تین خداوں کا تصور کہ تین ذاتیں مل کر الہ کی تکمیل کے لئے نعوذر اللہ ضروری ہیں اللہ جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور پھر حضرت مریم ان تین کو مل کے خدا مکمل ہوتا ہے نعوذر اللہ یہ ان کا تصور ہے اور پھر حضرت عیسیٰ کو کچھ جگہوں پہ اللہ کا بیٹا اور کچھ جگہوں پہ الہ تین خداوں کا تصور یہودیوں کے اندر دو خداوں کا تصور ہے عیسائیوں کے اندر تین خداوں کا تصور ہے اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں مجوسی جو ہیں وہ آگ کو پوجھنے والے ہیں سابی جو ہیں وہ ستاروں کی پوجھا کرنے والے ہیں کچھ پتھروں کو پوچھتے ہیں کچھ دیوتاؤں کو دیویوں کو سورج کو چاند کو ستاروں کو اور پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ جیسے مشکین مکہ ہیں انہوں نے تین سو سانت بت اللہ کے نائب اور ہلپس کی شکل میں بنا رکھے تھے تو اللہ واحد اور یقتہ کا تصور موجود نہیں نظر آتا اور اللہ کے نصب نامے کا ایک تصور ہر جگہ نظر آ رہا ہے تو اللہ کے حسب نصب اور اس کے منٹپل ہونے کا تصور جو ہے یہ عقیدہ غلط موجود ہے اس کی تصحیقی ہے اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو سورہ الاخلاص کی فضیلت کے حوالے سے سائن ستہ کی سارے ہی ساری کتابوں میں پندرہ سے بیس صحابہ اکرام کی روایت سے صحیح حدیث کے حوالے سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن قرآن کے برابر ہے یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے ون تھرڈ آف قرآن اور اس حدیث کی شرعہ بیان کرنے کے لئے اس کو ایک تہائی قرآن جو کہا گیا اس کی شرعہ کیسے بیان کی گئی ہے کہ حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر بنیادی طور پر تین عقائد پر مباحثہ بہت زیادہ ہے تین عقائد کا تذکرہ ہے عقیدہ رسالت عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت تو بنیادی طور پر یہ تین موضوعات جو ہیں وہ مباحثہ کا حصہ ہے تو ان تین میں سے ایک ایک جامع طریقے سے مکمل طریقے سے عقیدہ توحید کو سورہ اخلاص کے اندر سموک کے بریان کیا گیا بلکل آپ دیکھیں کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ عقیدہ توحید کا جامعیت سے بیان ہے اور قرآن کی جامعیت مہیت اور اس کا موجزہ سورہ اخلاص کی شگل میں نظر آتا ہے کہ اللہ نے تین اتنی چھوٹی سی چند حروف پر مشتمل اتنے تھوڑی آیات پر مشتمل صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کا one third of the concept in nutshell بیان کر دیا ہے قرآن کی جامعیت ایسا جیسے وہ ایک قضے کے اندر سمندر کو بند کرنے کا طریقہ نظر آتا ہے نا اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں کچھ واقعات پتہ چلتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ خطال انہا کی روایت سے بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ایک جنگی مارکے میں ایک مہم پر روانہ کیا اور یہ سربراہ بھی تھے اس مہم کے اور جب اس مہم کو لے کر یہ نکلے تو جو اس مہم کے سردار تھے ان کی لیڈر تھے زہر امامت وہی کرواتے تھے اس طور میں سربراہ بھی ایسے ہوتے تھے سردار بھی ایسے ہوتے تھے حکمران بھی ایسے ہوتے تھے کہ وہ بہت جماعت نماز کرانے اور امامت کرانے کے قابل تھے اللہ آج ہمیں حکمران اور اماموں کیلئے یہ پیمانہ بنانے کی تحفی کتاب فرما دے تو وہ امامت کرواتے تھے اور ان کے ساتھ جو چھوٹا سا وہ لشکر تھا امامت وہ کراتے رہے لیکن جب بھی وہ نماز کیلئے امامت کیلئے کھڑے ہوتے تھے تو وہ پہلے کوئی اور صورت قیام میں پڑھتے تھے اور ہر صورت کے جو سربراہ بنا کر بھیجے گئے تھے اور جو امامت کرواتے تھے ان کی امامت کے حوالے سے یہ تذکرہ کروایا کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ کے سامنے کہ وہ ایسے کرتے تھے کہ میں کوئی اور صورت پڑھتے تھے اور ہر رکعت میں ضروری صورت اخلاص پڑھتے تھے اب صلی اللہ سلام ان کو بلایا اور ان کو پوچھا کہ یہ جو تم کرتے رہو یہ صحیح ہے مجھے خبر ملی ہے تو نے کہ میں اس ہی اللہ کس کو پسند کرتا ہے اللہ کس کو محبوب رکھتا ہے جس کی زبان پر عقیدہ توحید کے قلمات جاری رہتے ہیں اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو توحید پرست ہیں وَمَا قَانَ مِن المشْرِقِين مشکوں میں سے نہیں خصد ابراہیم علیہ السلام کیا ہے مسلم حنیف یقص مسلم وَمَا قَانَ مِن المشْرِقِين مشکوں میں سے نہیں ہے کیا ہے خلیل اللہ ہے یہ اللہ کی محبت اللہ کی دوستی اللہ کی ولایت کا پیمانہ توحید پرستوں سے اللہ محبت کرتا ہے توحید پرستوں کو اللہ اپنی ولایت دیتا ہے توحید پر جمنے ٹکنے قائم رہنے شرک سے شرک کی نفی کرنے والے شرک سے بچنے والے اشتناب کرنے والے شرک سے قراخت کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں اللہ ہم جعل من ہم اسی سے ملتا چلتا واقعہ بخاری میں بھی آتا ہے کہ ایک علاقے میں ایک امام تھے اور لوگوں کی مسجد میں نماز میں امامت کرواتے تھے اور ان کا طریقہ بھی پچھلے صحابی کی طرح تھا کہ جب بھی امامت کرواتے تھے قیام میں کوئی سورة اور پہلے پڑھتے تھے اس کے بعد دختتام میں سورہ اخلاص ضرور ادا کرتے تھے تو جب بقاعدگی سے سورہ اخلاص اپنی امامت میں کرتے تھے لوگوں نے پہلے ان کو منع کیا انہوں نے کہ اگر تم مجھے منع کروگے تو پھر میں امامت نہیں کرواؤں گا اگر تم نے مجھ سے امامت کروانی ہے تو پھر میرے سے ایسی امامت کرواؤں گا میں امامت اقلام میں سورہ اخلاص ضرور پڑھوں گا بہرحال معاملہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آپ نے ان سے بھی وجہ پوچھے کہ تم یہ امامت کیوں کرتے ہو تو انہیں نے بھی کہا کہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے اور آپ صلی اللہ ہونا شرک سے بیزار شرک سے بری ذمہ شرک سے اجدنا پرہیز اور قراخت محسوس کرنا اللہ ہم ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے سورہ کافرون کی طرح پھر اناؤنسمنٹ اناؤنسمنٹ اعلان منادی ڈیکلریشن کی جا رہی ہے ڈیکلیئر کر دو سب کو بتا دو سب کو اعلان کر دو برملہ کہ دو قل ہو اللہ احد کہتی جئے وہ جو تمہارا الہ اللہ ال الہ وہ جو تمہارا واحد الہ ہے دوندی الہ ہے وہ کیسا ہے احد ایک ہے واحد ہے یقت ہے اس کے علاوہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں اللہ کی وحدانیت کا دو ٹوک اعلان کیا جا رہے ہیں اللہ ایک ہے یقت ہے واحد ہے نہ کوئی اس جیسا تھا نہ ہے نہ ہو کا بہت بہت ہم 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 بات کی کہ اگر دیکھو خدا ایک بجائے دو ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ سورج آج مشک سے نکلے گا دوسرا کہتا کہ مغرب سے نکلے گا ایک خدا کہتا سورج آٹھ بجے تلو ہوگا دوسرا کہتا دس بجے تلو ہوگا سورج کے اندر کائنات کے اندر ایک تضاد ہوتا کائنات کے اندر ایک ہارمنی نہ ہوتی کائنات میں ہارمنی ہے ہم آہنگی ہے ایک کانٹینویٹی ہے ایک پیس ہے کیوں کیونکہ خدا ایک ہے اللہ ایک ہے سب کا خالق مالک رازق رب رحمان ایک واحد ہے مختلف طریقوں سے اللہ نے پوری قرآن میں عقیدہ توحید میں اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا اور اینڈ میں اللہ نے اب دو ٹوک اعلان فرما دی اب یہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد کہہ دو ہم نے قرآن پڑھ لیا قرآن کی آیات پڑھ لیں حدیث کا حوالہ سن لیا اب ہمارا الہ ایک ہے آحد اللہ ایک ہے اللہ کی واحدانیت کا تصور اس کا یقتہ ہونے کی اس کی ذات اس کی صفات اپنے اختیارات اور اپنی عبادات کے حوالے سے واحد ہے اللہ کو ایک اور واحد ماننا ہے اس کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات اور اس کی عبادات میں اور اللہ کی توحید میں نفی اور شرق شرک کی مختلف شکلیں شرک فی الزات شرک فی الصفات شرک فی الاختیارات شرک فی العبادات یہی مختلف شکلیں ہیں مختلف انداز ہیں شرکیں عقیدہ توحید کے مطابق اللہ اپنی ذات میں واحد ہے پہلا شرک شرک فی الصفات کا مطلب کیا ہے وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا مجوسی صوبی کوئی ستاروں کو پوچھتا ہے کوئی آپ کو پوچھتا ہے اللہ ایک نہیں ہے وہ سورج کو بھی ساتھ پوچھتے ہیں ان کا تصور ہے اللہ کے ساتھ چاند ہے ستارے ہیں پتھر ہیں درخت ہیں پھر یہود کے نزدیک اللہ ایک نہیں ہے اللہ کا ایک بیٹا حضرت ازہر ابن اللہ عیسائیوں کے نزدیک عیساء ابن اللہ عیسائیوں کا تصور تین خدا عقیدہ تسلیس تو لہٰذا صفات اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ بیٹا بیٹی باپ ما کوئی کوئی اس کے پارٹنرز کوئی اس کے ہمپلہ کوئی اس کے ساتھ کام کو شیئر کرنے والے بنا دینا اس کے نائب اس کے جانرشین بنا دینا یہ اللہ کی اللہ کی ذات میں شرک ہے اللہ کی صفات میں شرک کیا ہے اللہ کی صفات اللہ مالک ہے اللہ خالق ہے اللہ رازق ہے اللہ سمیع دعا ہے یہ سب اللہ کی صفات ہی تو ہے اللہ اللہ کو جب خالق کہا جائے گا تو تخلیق اور مخلوق کے لیے سوال اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں کیا جائے گا خالق الخالق الخلاق اللہ کو کہنا اور اولاد کی دعا کے لیے جھولی پھیلا کر منتے مرادے نظر نیازیں چڑھا کر یہ دعا کرنا کہ داتا جھولی بھر کے اولاد دے دے داتا بیٹا دے دے یہ کیا ہے یہ اللہ کے خالق ہونے کی صفت کے ساتھ شرک اقبر ہے خالق وہ ہے تخلیق وہ کرتا ہے مخلوق وہ دیتا ہے اور مخلوق وہ لیتا ہے مخلوق کو بناتا بھی وہ ہے مخلوق کو یہاں سے لے جاتا بھی وہ ہے مخلوق کو بھیجتا بھی وہ ہے رحم مادر کے اندر تخلیق بھی وہی کرتا ہے کائنات کی پوری تخلیق کا خالق وہ ہے مانگنی ہے اولاد تو خالق سے مانگی جائے گی یاد داتا کہہ کے اولاد کا مانگنا شرک اقبر ہے اللہ کے خالق ہونے کی صفت کے ساتھ شرک ہے رازق اللہ مانگے گا نہیں کسی اور سے رزقی مختاجی کا تصور نہیں کرے گا توحید پرست شخص اے گنج بخش داتا گنج بخش خزانے بخشنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں چاہے کوئی کتنا بڑا نیک ہے کتنا بڑا ولی اللہ ہے کتنا عبادت گزارے کتنا بڑا شہید ہے کتنا بڑا دین کا عالم ہے خزانے بخشنے اس کی طاقت نہیں ہے گنج بخش کو خزانے بھی اللہ ہی نے بخشے گنج بخش کی قبروں پر آنے والے کو بھی خزانے اللہ ہی بخشتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو گنج بخش کہہ کر پکارنا خزانے دینے والا کہہ کر سوچنا پکارنا یا دل میں بھی تصور کرنا شرک اقبر ہے اور یہ کونسا شرک ہے اللہ کی صفات کے ساتھ شرک ہے دعائیں قبول کرنے والا دعائیں سننے والا سمیع الدعا دعائیں سن کر دعائیں قبول کر کے آفتیں تکلیفیں دکھ پریشانیاں دور کرنے والا مجیب الدعا دعائیں سن کے فیض پہنچانے والا آفتیں ٹالنے والا بھلائیاں اور خیر شامل حال کرنے والا اللہ ہے فیض اللہ ہی سے ملتا ہے اللہ کے علاوہ نیکوکار سے نیکوکار شخص کو فیضِ عالم کہہ دینا شرک ہے نہ کوئی داتا ہے نہ کوئی گنج بکش ہے نہ کوئی فیض ہے نہ کوئی فیضِ دو عالم ہے پکار سننے والا اللہ ہے مدد کرنے والا اللہ ہے استغاسہ اللہ سے ہوگا اللہ کے علاوہ کسی کو غوث کہنا کسی کو غوثِ عاظم کہنا شرکِ عظیم ہے اللہ کے علاوہ نیکوکار سے نیکوکاری کیوں نہ ہو اس کو جب غوثِ عاظم کہہ دیا جاتا ہے سب سے بڑی پکار سننے والا وہ شرکِ عظیم ہوگا غوثِ سقلین کہہ دیا جاتا ہے دونوں مخلوق مددگار دونوں مخلوق کا استغاسہ کرنے والا جنہوں اور انسانوں کا غوثِ عاظم غوثِ سقلین کے الفاظ شرک ہے شرکِ اقبر اللہ کی صفات میں شرک ہے غیب اللہ اللہ کی قدرت میں اللہ کی اللہ کی ملکیت ہے غیب کی کنجیاں پانچ اللہ کے پاس ہیں عالم الغیب اللہ کس صفت ہے اللہ ملغیوب اللہ کس صفت ہے کسی کاہن کسی ہاتھ کی لکیروں پڑھنے والے کسی ستاروں کی چالیں دیکھنے والے علم نجوم والے شخص کے پاس کسی فعل نکالنے والے کے پاس جانا اس سے مستقبل کا حال پوچھنا یا اس کی تصدیق کرنا جہاں کفر ہے جہاں دین محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا انکار ہے جہاں نماز نا قبول ہونے کا ذریعہ ہے وہاں سب سے بڑھ کی شرک اکبر ہے اللہ کی ذات میں شرک ہے کہ تمام اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اللہ کی صفات میں شرک کی شکلیں آج معاشرے میں ایک مومن اپنے قلمے میں کرتا ہے لا الہ اللہ اللہ تیرے علاوہ میں کسی کو محبود نہیں بناوں گا اطاعت بندگی فرما برداری سر کا آگے جکا کسی کی نہیں کروں گا مانوں گا اللہ کی تلوان میں نے سب پہ چلا دی نفس کی اطاعت کرنا برادری کی گھر شرک ہے اللہ کا اختیار ہے بندگی اس کی کی جائے اور یہ صرف اختیار نہیں تو یہ ایک کلمہ گو کا وعدہ بھی ہے اللہ سے یہ اختیار بھی اللہ کا ہے حق بھی اللہ کا ہے صفت بھی اس کی الہ بھی وہ اس کی صفت اختیار بھی اس کا حق اور وعدہ بھی کلمہ گو کا نظاموں کی بندگی کرنا یہ کیا ہے شرک اکبر اللہ کے عبادات کے ساتھ شرک نفی کر دیتی ہے قرآن کی آیت قل انہ صلات ونوس کی وماخ یا وممات للہ رب العالمین تم کہہ دو میری نماز میری میرا روزہ میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے میرے تمام مراسم عبدیت بندگی اور عبادت میں صرف اللہ کی کروں گا تو جکا جو غیر کے آگے نمن تیرا نتن پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جکا سب غیر کے آگے نتن تیرا نمن پھر کچھ اپنا نہیں رہتا جب کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہو گئے تو پھر توحید کا تصور اٹھ جاتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا ساری روح زمین مسجد ہے ہر جگہ سجدہ کر سکتے ہیں قبروں پر سجدہ حرام ہے قبروں پر سجدہ قبروالوں کو سجدہ شرک ہے شرک اقبر ہے شرک جلی ہے نماز اللہ کو دکھانے کے لئے پڑھی جائے گی اللہ کو رازی کرنے کے لئے اللہ کسی بچنے کے لئے اللہ کی اطاعت کے لئے اگر اپنے کسی بھائی کو مروب کرنے کے لئے اپنی برادری کو دکھانے کے لئے اپنے نمازی ہونے کی نام بری اور شہرت کے لئے نماز پڑھی گئے یہ ریاہ کی نماز کہا یہ بھی شرک ہے شرک خفی ہے یہ ریاہ کا کیا مقصد ہی کسی اور کے لئے غیر اللہ کے لئے منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاوے قبر والوں کے لئے ہیں علیاء اللہ کے لئے ہیں عبدالقادر جلانی کے لئے یاروی شریف کا دودھ ہے امام حسن کے نام پر چھوڑا وہا گھوڑا ہے امام جعفر کے نام پر دیئے ہوئے کونڈے ہیں چاہے امام حسین کے لئے دیا ہوا دودھ کا ایک ایک سبیل ہے اور چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دیا ہوا ایک روح افسہ کا کارٹن ہے جبارہ ربی الول کے دن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لئے دیا گئے یہ سب شرک ہے کوئی بھی مال صدقہ خیرات منت مراد نظر نیاز چڑھاوا کسی پیر کسی فقیر کسی اولیاء اللہ کسی نبی کسی نواس رسول کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد یا چچا کے نام پر دیا ہوا بڑے سے بڑے شہید کے نام پر دیا گیا شرک ہے سب خیرات باتات میں شرک ایک جملے نے پورے قرآن نے عقیدہ سمجھایا پورے قرآن نے لوجک بتائی اللہ کی وحدانیت کی پورے قرآن میں دلائل بتائی گئے اس وحدانیت کیونکہ کی 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 ٹو عقیدہ اسلام گھومتی ہے اللہ واحد کو ماننے پہ اور پھر اینڈ میں دو ٹوک جملہ بتا دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی اہمیت بتا دی کہ یہ اقتہائی قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نمازوں میں پڑھنا صحابہ اکرام کو نمازوں سے پڑھنا اور ایک پرمنٹ سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے آپ اپنی وطر کی نماز میں دعای قنود سے پہلے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ اخلاص ہی کا پڑھنا سنت سے ثابت ہے تو یا تحجد کی آخری رکت میں یا عشاء کے نماز کی آخری رکت میں پھر کیا ہے سورہ اخلاص کی دوہرائی رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کی آخری رکت میں عقیدہ توحید کو رسک کر کے سونا اور پھر یہ چاروں کل کا پڑھنا رات کو سوتے وقت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صبح اللہ کی تخلیق کیسے ہوئی اللہ کا تخلیق مادہ کیسا ہے تو پھر ایک واضح طور پر اللہ ایک تو ہے لیکن اللہ سمد اللہ سمد ہے سمد کے کیا کیا معنی ہے سود میم دال بہت سے معنی اور وسط ہے معنی اور اس کے ترجمے کی اگر آپ دیکھیں تو سمد کا ایک مطلب ہے قصد کرنا ارادہ کرنا ایک بلند سی جگہ اور سمد کا مطلب وہ سردار جس کی طرف سب معاملات رجوع کرتے ہیں اسی طرح مولانا نے بہت ترجمے لکھے ہیں سمد کا ایک اور ترجمہ کہتے ہیں ہر چیز کا بلند حصہ یا سمد اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس سے بلند کوئی نہیں جس سے بالہ تر کوئی نہیں سمد و سردار کو بھی کہتے ہیں جس کی طرف ہر فیصلہ جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ہر فیصلے کے لئے جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہ سردار جس کے طرف لوگ فیصلوں کے لئے اور حاجتوں کے لئے رجوع کرتے ہیں اچھا سمد پھر کسی ٹھوس چیز کو بھی سمد کہا جاتا ہے وہ ٹھوس چیز جس کے اندر نہ کوئی لچک ہے نہ کوئی جھول ہے آپ کو بتائیں جو چیز سالیڈ ہوتی ہے اس پر لچک اور جھول نہیں ہوتا اس پر کوئی کمزوری نہیں ہوتی سمجھی جائے تو ایسی چیز جس میں کوئی لچک نہیں کوئی جھول نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی نرمی نہیں اور سب اس ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پلٹتے ہیں پھر اس طرح سمد کا ایک مطلب بالاتر جس سے کوئی اونچہ ہے ہی نہیں جس سے کوئی بلند ہے ہی نہیں پھر سمد کا ایک مطلب کامل سردار مکمل کمپلیٹ سردار پرفیکٹ سردار ابن عواز کا ایک کال ہے کہ سمد سے ملاد وہ ایک ہستی یا وہ سردار جس کی طرف لوگ تکلیف میں مسئبت میں بلا میں اس کی عظمت یا اس کی بردباری کی وجہ سے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سردار جو سب سے بے نیاز ہے یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس پر محتاج ہیں یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روائے سے جو کسی پر محتاج نہیں اور سب اس پر محتاج ہیں ربی بن انس کہتے ہیں کہ وہ جس پر کوئی آفت نہیں آتی یعنی جس کو کوئی آفت نہیں دے سکتا لیکن جو آفتیں لوگوں کو دے سکتا ہے مقاتل کہتے ہیں جو بے عیب ہیں ابن قیسان کہتے ہیں ایسا جو ایسی صفات رکھتا ہے کہ وہ صفات کسی اور میں ہے ہی نہیں اور حسن بسری اور قطادہ کہتے ہیں کہ ایک اور قول آتا ہے کہ جو اپنی مرضی سے فیصلے کرتا اسے کوئی پوچھ کیش نہیں کر سکتا اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے جو دل کرتا کرتا اور اس کے حکم پر کوئی نظر سانی نہیں کر سکتا کہ خوبصورت تصور ہم تو نوملی اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا لیا جاتا اللہ بے نیاز ہے آج آپ کو ایک وسی پیمانے پہ سب سے بلند سب سے بالاتر سب سے زیادہ خلیم سب سے زیادہ بردبار کوئی جھول نہیں ہے کوئی لچک نہیں ہے ٹھوس ہے سب اسی کی طرح مدد کے لیے سب اسی کی طرف سہارے کے لیے سب اسی کی طرف فیصلوں کے لیے سب اسی کی طرف بلاؤں کے ٹلنے کے لیے رجوع کرتے ہیں سب سے بالاتر ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور پھر اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے اپنے فیصلوں کو implement کر سکتا ہے اپنے فیصلوں پر کسی کو جواب دے نہیں ہے اور اس کے فیصلوں پر کوئی نظر سانی نہیں کر سکتا وہ کیا ہے وہ بنیاز ہے وہ بے پرواہ اس کو کوئی آفت نہیں دے سکتا وہ سب کو آپ نے دے سکتا ہے آفت دے کے بے وہ بے پرواہ ہے تو یہ تصور ہے اللہ سمد اور تشریف حدیث کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہے حالکہ ایسا بے نیاز ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے ابنے آدم تم جنو ان سب کے سب تمہارے اگلے پچھلے سب کے سب تم میں سے جو سب سے زیادہ گناہ گار ہے اس جیسے بھی بن جاؤ تو میری حکومت میں کوئی کمی نہیں ہوگی اے جنو ان تم سب کے سب تمہارے اگلے پچھلے سب کے سب تم میں سے جو سب سے نیک اگلے اس جیسے بھی بن جاؤ تو میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا یہ ہے وہ غنی اس کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں اس کو ہمارے گناہوں سے فرق نہیں پڑتا اس کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں اس کو ہماری سرکشیوں اور نف فرمانیوں سے فرق نہیں پڑتا وہ غنی ہے اس کا فیصلہ ہے اس کی تخلیق ہے اس کا کنٹرول ہے اور اس کا فیصلہ بزورے اللہ میرے سجدوں کی تجھے نہیں مجھے ضرورت ہے اللہ میری نماز اور عبادت کی تجھے نہیں مجھے ضرورت ہے یہ نسخہ مجھے سمجھا دے اس کا طریقہ مجھے سکھا دے اس سے دل میرا جوڑ دے اس کا عمل مجھے بنا دے اس کی استقامت عطا فرما دے اللہ تجھے میرے اخلاق کی ضرورت نہیں تجھے میری بد اخلاق کیوں سے فرق نہیں اللہ تجھے میرے معاملات کی بدی سے کوئی فرق نہیں اللہ فرق ہے تو مجھے حسن اخلاق عطا فرما حسن عبادات عطا فرما اللہ زاکر بنا شاکر بنا سابر بنا بندگی کے طریقے نہ وہ جنتا ہے اور نہ وہ جنا گیا نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اللہ کے نصب کا تعریف پہلے اللہ کی وحدانیت کا تصور پھر اس کے ٹوٹل سوورینٹی اور کنٹرول اور اس کی پوزیشن اس کی سٹیٹس اس کی حکومت اس کے عوضے اس کے اقتدار اور اس کی سوورینٹی اور اس کی سپریمسی کا تصور اللہ سمت پھر اب اس کا نصب نامہ اس کے اگلے پچھلے کون ہے کہاں سے آیا تھا آگے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو کس نے بنایا تھا اس کو کس نے پیدا کیا تھا آگے کیا پیدا کر کے چھوڑ رہے ہیں انسیسٹرز اور پروجنیز کا تصور اس کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں ہے تو اللہ کا تصور شرک کی تمام ادیان میں جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے یہ چھوٹی سی آیت شرک فیس ذات کی مکمل نفی کر رہے ہیں یہ خود کو بتا دیا کوئی بیٹا نہیں ہے اوزائر لم ی لی اس آئی ابن مریم لم ی لی فرشتوں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کون کہتے تھے قریش مکہ یہ فرشتے کیا ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور پھر ان کی دیویاں بنا کے ان کے بود بنا اللہ 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 اولاد منصوب کرنے کا تصور محض یہ تھا کہ ہر شخص کو اس حقیقت کا علم ہے کہ محبوب ترین رشتہ اولاد کا ہوتا ہے سب سے زیادہ محبت اگر انسان کو اس دنیا میں کسی رشتے سے ہے تو اپنے اولاد سے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنی والدین کو اولاد سے ہوتی ہے اتنی اولاد کو والدین سے نہیں سب سے زیادہ محبوب چیز اس دنیا میں اولاد ہے قبو شہوات کے سف میں بھی بیٹے تو لہذا یہ تصور چونکہ دل کے اندر ہے کہ سب سے زیادہ محبوب اولاد ہے سب سے زیادہ رازی کرنے کا شوق اولاد کو ہے سب سے زیادہ نرازگی سے بچنے کا شوق اولاد سے ہوگا تو سب سے زیادہ مانی کس کے جائے گی سب سے زیادہ سفارش کس کی قبول ہوگی کیا خیال ہے قریش مکہ جب وہ خاتون اسے چوری کی تھی تو سفارش کس کے ذریعہ آئے تھی بے رسول صلی اللہ وآلہ کو ہی تو سفارش بنایا گیا تھا حضرت اسامہ بن زید حضرت زید بن حارس کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو رسول اللہ صلی اللہ وآلہ کی طرف سفارش کے لئے بھیجا گیا تھا یہی تصور تھا قریش مکہ کا اتنی دیویاں اور اتنے لات نائلہ آساف یہ کیا ہیں یہ فرشتوں کی فرشتوں کی دیویاں ہیں اور یہ ویسے اللہ کی بیٹیاں ہیں ہم نے ان کو مجسم شکل میں بُت بنا دیا تصور یہ تھا یہ ہماری دیویاں ہیں یہ فرشتوں کی دیویاں ہیں اور یہ اصل میں اللہ کی بیٹیاں ہیں ہم ان کو رازی کریں گے تو یہ ہماری دعائیں کیونکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کی لادلیاں ہیں اللہ کی چہیتیاں ہیں یا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کے لادلے ہیں اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے محبوب ہیں تو یہ جب ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے دنیا میں ہماری حاجتیں دنیا میں ہماری دعائیں جب اللہ تک پہنچائیں گے تو وہ دعائیں ان کی رسائی ہو جائے گی ان کی قبولیت زیادہ ہو جائے گی اور قیامت میں اگر یہ ہمارے سفارشی بن گئے تو پھر اپنے ناؤزباللہ اپنے باپ اللہ کے آگے جب ہمارے لئے بگڑ کے مچل کے بیٹھ گئے تو قیامت کے دن ہمیں بخشوانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ دو تصورات اللہ کی اولادیں مختلف ادیان کے اندر کیوں منصوب کی گئیں تھیں اولادوں کو اللہ کا لادلہ اور چہیتہ تصور کر کے ان کی منتیں مرادیں نیازیں چڑھاوے ان کے آستانوں کے اوپر اپنے قربان کیے ہوئے جانوروں کا خون اور گوشت ملتے تھے یہاں تک اپنی اولادوں کو ان کے اوپر زبا کر دیتے تھے خیال ہوتا تھا یہ اللہ کی اولادیں ہم سے دنیا میں راضی ہوں گے دنیا کی حاجتیں اور ہماری دعائیں قبول کروائیں گی اور قیامت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے اس لئے مختلف ادیان میں بگڑے ہوئے ادیان کی شکل کے اندر اللہ کی اولاد کا تصور ہمیشہ سے رہا ہے یہ اولادیں اللہ کی ہماری سفارش اور رسائی کا ذریعہ بنیں گے اللہ نے ٹوٹل لینگیٹ کر دی ایک ہی جملے کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں اور ویسے بھی نکال دو اس کو نائب کی ضرورت ہی نہیں ہے آیت القرصی نے بھی اس نائب کا تصور نکال دیا تھا تمہارا خیال ہے تم تھک جاتے ہو تمہیں اونگ آ جاتی ہے تمہیں نیند آ جاتی ہے اس کو نہیں تھکاتی زمین آسمان کائنات کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی وہ تھکاوٹ سے بلند ہے سات اس کو اونگ نہیں آتی تمہارا خیال ہے کہ تمہیں کانٹینویسٹی کام پر رکھا جائے گا تم تھک جاؤ گے تمہیں اونگ آ جائے گی تمہیں نیند آ جائے گی تمہیں کوئی ہلپر چاہیے تمہیں کوئی سبورڈینیٹ چاہیے تمہیں کوئی نائب چاہیے اللہ کو کوئی نائب نہیں چاہیے اللہ کو کوئی وارث بھی نہیں چاہیے تمہیں تمہیں وارث چاہیے اللہ میرا سو سماوات واللہ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا تو جب وہ رہے گا ہی ہمیشہ تو اس کو وارث کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کو وارث کی ضرورت نہ اس کو نائب کی ضرورت نہ اس کو ہلپر کی ضرورت نہ اس کو معابن کی ضرورت نہ جانشین کی ضرورت نہ بعد میں نام لیوہ کی ضرورت تو لہٰذا اس لئے نہ اس کے کوئی اولاد ہے وہ خود سے خود ہے ولا میولد نہ بیٹے نہ بیٹی اور جب بیٹا بیٹی نہیں ہے تو کوئی ہم جنس بیوی بھی نہیں ہے حضرت مریم کو نعوذ بللہ اللہ کی بیوی تصور کرتے ہیں عیسائی بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں بیوی بھی نہیں ماں اور ساس بھی نہیں ولا میولد ٹوٹل نفی ہو گئی ہر قسم کی شرک فزاد کی ولا میولد یکلہ ہو کفوان احد اور اس کے ساتھ کفوان کوئی برابری کرنے والا نہیں کف کا مطلب کیا ہے ہممسل اس کی اگزامپل اس کی طرح similar like similar ہممسل برابر ہمپلہ اس کا کوئی ہمپلہ نہیں اس کا کوئی برابر نہیں اس کا کوئی ہممسل نہیں اس کا کوئی مشابہ نہیں ذات میں صفات میں اختیارات میں طاقت میں قدرت میں کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے ہی نہیں تو یہ ہے وہ عقیدہ تصور جو بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ نے بتا دیا اور دہرہ لیجئے اللہ نے فرمایا تھا ان الشرق لظلم عظیم کہ اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ شرق سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ نے سورہ النسائی میں بتا دیا کہ جو شخص شرق سے توبہ کیے بغیر آئے گا صرف یہ ایک گناہ کہ اس کو میں نہیں بخش ہوں گا اگر کوئی شخص زندگی میں شرق کا عمل کرتے ہوئے مرا تائب ہوئے بغیر شرق کے گناہ سے اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ باقی گناہ بخش دے گا اللہ اپنے حقوق کو بھی معاف کر دے گا حقوق کی ادائیگی کی کمی کو بھی معاف کر دے گا اللہ کے بندوں کی حقوق بھی اللہ رحمان آسان حساب میں دوسروں سے معاف کروا دے گا لیکن ایک گناہ عظیم گناہ ایسے بھی آپ نے فرمایا تھا نا کہ ظلم سے برشو ظلم قیامت کے دین اندھیروں کی شکل میں آئے گا اور سب سے بڑا ظلم کون سا ہے شرق یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے تو لہٰذا یہ سب سے بڑا شرق ہے یہ سب سے بڑا اندھیرہ ہوگا اور یہی جنت میں داخلے سے رکاوٹ کا سب سے بڑا ذریعہ بنے گا تو لہٰذا یہ وہ شرق ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ اس سے طائب ہوئے بغیر اگر مجھ سے ملاقات کرنے کیلئے ہوگے تو یہ ایک گناہ ہے جس سے میں نہیں نہیں معاف کروں گا اور بسا ہو کہا شرق اتنا پوشیدہ جیسے آج معاشر میں رائے جائے کہ آپ نے فرمایا کہ شرق سے بھجو کہ کئی دفعہ شرق اتنا پوشیدہ ہے کہ جیسے سیارات میں سیاہ پتر پر ایک سیاہ چھونٹی چلتی ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ کسی شکل میں تیری ذات میں صفات میں اختیارات میں کسی طریقے سے شرق کرنے والے بن جائیں اللہ شرق کو پہچاننے سمجھنے اللہ اس سے قراخت اور نفرت محسوس کرنے اور بڑی آسانی سے اس سے اشتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق قطع فرما اللہ معاشرے میں سے مشکانہ رسومات کو اکھاڑ کے معاشرے کے اندر سے شرق کو نکال کے توحید کو پھیلانے کی توفیق قطع فرما اور یاد رکھئے گا عقیدہ توحید کا ایک لازم تقاضہ اور کیا ہے جب ذاتی سطح پر ایک فرد کی سطح پر عقیدہ توحید کا لازم تقاضہ یہ ہے کہ عبادت بھی اسی ہوگی عطاعت بھی ہوگی تو ہر سورہ اخلاع اخلاص پڑھنے والے کے لیے اجتماعی طور پر لازم اجتماعی طور پر لازم تقاضہ کیا ہوگا زمین اللہ کی ہے مالک اللہ ہے لِلَّهِ مُلْكُسْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اس واحد کے لیے زمین اور آسمان زمین اللہ کی ہے صفت کیا ہے احکمالحاکمین کون ہے اللہ ہے مالک الملک کون ہے اللہ ہے وَاخِد القَحَار کون ہے اللہ ہے زمین اللہ کی ہے اس زمین پر نظام کس کا ہوگا اس زمین کے اوپر ملکیت اور سسٹم کس کا چلے گا اللہ کا مالک الملک وہ احکمالحاکمین وہ زمین اللہ کی ہوگی تو اللہ کے Phlasen شین بن کر قلمہ توحید پڑھنے والے سورہ اخلاص پڑھنے والے عقیدہ توحید کا اعلان اور اقرار کرنے والے عقیدہ توحید کی گواہی اور اس کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ اجتماعی زندگی میں نظام بھی اس واحد ہی کا نازم ہوگا سورہ اخلاص کا سب سے بڑا اجتماعی تقاضہ یہ ہے کہ غیر الہی نظام ہر تاغوتی نظام ہر تاغوتی نظام ہر غیر قرآنی نظام ہر غیر الہیہ نظام کو نکال کے نظام الہیہ کا نفاظ اللہ کے تعلیمات کا نفاظ قرآن آئین قرآن دستور قرآن نظام حکومت قرآن نظام خیات یہ ہے توحید اور سورہ اخلاص کا اجتماعی تقاضہ اللہ اس تقاضے کی تکمیل کرنے اور اللہ اس حدف کو اپنی زندگی میں پورا کرنے والا خوش نصیب بنا دے ربنا لاتزی قلوبنا بعت اسہدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بخمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا ربین عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین موسیقی موسیقی